عظیم موسیٰ سیلاب ایک تباہ کن سیلاب تھا جو 28 ستمبر 1908 کو حیدرباد میں دریائے موسیٰ کے کنارے آیا تھا حیدرباد شہر حیدرباد ریاست کا دار الحکومت تھا جس پر نظام میر محبوب علی خان کی حکومت تھی مخامی طور پر تغیانی ستمبر کے نام سے جانے والے سیلاب نے حیدرباد میں رہنے والے لوگوں کی زندگی عجیرن کر دی جس سے پچاس ہزار اپراد ہلاک ہو گئے اس نے تین پل افضل مسلم جنگ اور چادر گھار کو اس طرح بہا دیا کہ پرانا پل شہر کی دو حصوں کی درمیان واحد لنک بن گیا ہے دریائے موسیٰ بیسی صدی کے عوال تک حیدرباد شہر کی اکثر سیلاب کی تباہ کاریوں کا سبب تھا یہ 27 ستمبر کو خطرناک طور پر پھولنا شروع ہو گیا تھا سیلاب کی پہلی وارننگ صبح دو وجہ اس وقت آئی جب پانی پرانے پل کے اوپر سے بہکیا سبح 6 وجہ تک بادل پھٹنے لگے منگل 28 ستمبر 1908 کو سیلاب آیا دریا 60 فٹ بلند ہوا جو شہر میں سے بہتا تھا 36 گھنٹوں میں 17 انچ بارش ریکارڈ کی گئی اور افضل گنز میں پانی کی سطح تقریبا 11 فٹ بلند اور دیگر مقامات پر اس سے بھی کئی زیادہ تھی افضل گنز میں کولسا واری اور گھاسی بازار سب سے زیادہ متاثر علاقے تھے سیلاب نے 80 ہزار سے زیادہ مقانات کو منحدم کر دیا جس سے آبادی کا چوتھا حصہ بے گھر ہو گیا اس نے نظام اسپتال کو مکمل طور پر تباہ کیا مریضوں کو دفن کر دیا اس نے 807 کی دہائی میں بنائے گئے افضل مسلم جنگ اور چادھر گارڈ پلوں کو بہا دیا ہے تقریبا 15 ہزار لوگ مر چکے تھے حیدرباد میں ایک ایسا درخت ہے جس نے ایک صدق قبل والے خوفناک موسیٰ سیلاب کی دوران لگ بھگ 150 جانے بچائی تھی 1908 میں موسیٰ ندی کے کنارے تباہ کن سیلاب نے حیدرباد میں رہنے والے بہت سے لوگوں کی زندگی کو تباہ کیا عثمانی اسپتال کے اندر 300 سال قرآنی املی کی درخت نے 150 سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی تھی سیلاب کے دوران بہت سے لوگ بہ گئے جبکہ چند املی کی درخت کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ان میں سے زیادہ تر جو اس پر چڑھ گئے اپنی جان بچائی اردو کے مقبول شاعر بائیس سالہ امجد حیدربادی نے اپنی ماں بیوی اور بیٹی سمیت اپنے پورے خاندان کو سیلاب میں بہتے دیکھا وہ اپنے خاندان میں واحد زندہ بچ جانے والے شخص تھے ان کی اکثر ربائی قیام صغرہ نقصان پر ان کی افسردگی کی اکاسی کرتا ہے ایک شیر کہتے ہیں اتنی دریا میں بھی نہ ڈوبا امجد ڈوبنے والوں کو بس ایک چلو کافی ہے ہر سال اٹھائی ستمبر کو ماہولیات کے ماہرین اور ورسے کی کارکنان تاریخ املی کے درخت کے نیچے جمع ہوتے ہیں تاکہ انیس سو آٹھ کے سیلاب میں اپنی جانے گوانے والوں کو خراج اخیدت پیش کیا جا سکے درخت کے دنے پر لٹکا ہوا ایک چھوٹا سا لکڑی کا تختہ اس تاریخی کرتار کو ریکارڈ کرتا ہے جو اس نے ادا کیا تھا اس درخت نے انیس سو آٹھ کے عظیم موسیٰ سلاب میں تقریبا ایک سو پچاس اپراد کی جانے بچائی تھی ہیدرباد ریاست کے درباری نجومی جھومر لال تیوارین نظام ہیدرباد آسف جاہ ششیم سر محبوب علی خان کو مشورہ دیا ہے کہ ہمیں دیوی کو رازی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ 8 ستمبر 1908 کو دریا موسیٰ نے شہر میں تباہی مچا دی تھی جواب میں نظام محبوب نے کہا علی خان نے ایک دھوتی جاناو پہنا اور دریا موسیٰ کو مطمئن کرنے کے لیے پھلوں پھولوں ناریلوں اور ریشم کی ساڑی موتیوں اور سونے کے ساتھ دریا کو ہندو مذہبی رسم کے مطابق پوجا کی دریاوں کو ہندو رسم اور عواز میں دیوی سمجھا جاتا ہے اور ہندو ثقافت میں ان کو تسکین دینے کے لیے بپری ہوئی ندیوں کو پوجا کی جاتی ہے نظام نے سیلاب کے بہران کی دوران اپنے محل کے دروازے سب کے لیے کھول دیئے جو بھی ان کے فالنگرانی میں مدد اور راحت طلب کرتا تھا اس کی فوری مدد کی جاتی تھی ہاتھیوں اور گھوڑوں کو بھی امدادی کاموں میں لگائے گیا ہے پانچ لاکھ روپے کا امدادی فن ریاست نے برداشت کیا اور ایک لاکھ مزید عوامی سبسکرپشن کے ذریعے جمع کی گئے نظام اور کشن پرشاد نے سب سے زیادہ تیاد دیئے ہیں حکومت نے لوگوں کی اپنے بہرانوں سے نمٹنے کیلئے دس دن کی سرکاری چھٹی کا اعلان کیا شہر کے مختلف علاقوں میں دس کچن بنائے گئے جو انتے ستمبر سے تیرہ اکتوبر تک چل رہے تھے تاریخی سیلاب کے نتیجے میں انیس سو آٹھ میں جلوہ شہروں کی ترخی ہوئی اس کے لیے منصوبہ بند مرحل وار ترخی کی ضرورت تھی کمیٹی کی سپارشات سید آزم حسینی نے یکم اکتوبر انیس سو نو کو سیلاب کی تقرار کو روکنے اور شہری سہولیات کو بہتر بنانے کی سپارشات کے ساتھ اپنی ریپورٹ پیش کی ساتھوے نظام میر عثمان علی خان نے انیس سو بارہ میں اسی ٹیم پروٹریسٹ تشکیل دی انہوں نے دریا پر سیلاب کنٹرول کا نظام بنایا اس کے علاوہ نظام نے ایم وشوی رایا کو شہر کی تعمیر نو میں مشورہ دینے اور مدد کرنے اور اس طرح کی خوفناک تباہی کی عیادہ کو روکنے کے لیے اخدامات کنی کی دعوت دی تھی ان کی مدد حیدرباد پیاست کے محکمہ تعمیرات عامہ کی انجینئرز نے کی اور کافی تحقیقیں اور خوص کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شہر حیدرباد کو سیلاب سے اشتنا شہر کے اوپر کے تاس میں سیلاب ستا علاقوں کی تعمیر سے حاصل ہونا چاہیے انہوں نے ان آبی زخائر کو دار الحکومت سے چند مل شمال میں تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی ایک ڈیم مشہور علی نواز جنگ بہادر کے خیادت میں انیس سو بیس میں عثمان ساغر نامی شہر سے دس مل سولہ کلومیٹر اوپر کی دریا پر بنایا گیا تھا انیس سو ستائیس میں اسے موسیٰ کی معاون دریا پر ایک اور آبی زخائر تعمیر کیا گیا اور اسے حیمات ساغر کا نام دیا گیا یہ جھیلے دریا موسیٰ کے سیلاب کو روپی ہے اور حیدربار شہر کے لیے پینے کے پانی کے بڑے زخائر ہے نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ